ویورز اس گھر کے اندر آپ کو مل رہا ہے ایک تھیٹر روم گراؤن پلس ون کی بیلڈنگ ہے جس کے ساتھ آپ کو پیسمنٹ کے اندر یہ تھیٹر روم مل رہا ہے جیسے ہی میں تھیٹر کے اندر آیا ہوں تو آپ کو میری ساونڈ کے اندر فرق نظر آیا ہوگا اور اوپر آپ اس کا جو سیلنگ کے اوپر لائٹننگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کی گئی اس گھر کا ہم کمپلیٹ ٹور کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے پروپرٹی ایک شینج پیریٹوں کراچی کے پلیٹ فارم سے یاسک کفور آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم موجود ہیں پرسنٹ فور کے اندر پانچ سو گز کا یہ آپ بہت ہی خوبصورت بنگلہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہم آپ کو اس کے فرنٹ فساد کی طرف آپ کو ویو کروا رہے ہیں کیرش کے اندر اس کے موجود ہوں یہ گھر بہت ہی لگجری بنا ہویا ہے آپ کو اس کے اندر چھے بیڈرومس مل رہے ہیں ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی پڑی بیسمنٹ جس کے اندر تھیٹر روم پلینگ روئے ایریا آپ کو سب کچھ یہاں پر ڈزائن کر کے دیا گیا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تو گھر کا جو انسائٹ ہوئے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت ہم اس کے گیریج کے اندر موجود ہیں یہاں پر آپ تین گاڑیاں ایزلی پارک کر سکتے ہیں ابھی آپ کو جو ہے انر لان کی اس کی تھوڑی سی ویو دکھاتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو گراس یہاں پر لگا کر دی گئی آپ کو یہاں پر آپ کو جو پلانٹیشن ہے وہ تھوڑی بہت کر کے دی گئی ہے سائٹ ووک آپ کو مل رہی ہے سائٹ پیسج ہے جو کہ آپ کو آپ کے واشنگ ایریا کے طرف فلیڈ کرے گا گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ دکھاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک گارڈ روم بھی مل رہا ہے پرسنٹ فور کے اندر یہ ویلا لوکیٹڈ ہے پانچ سو سکیری آرڈ سے اس کا سائز ہے تو یہ اس کا مین ریسپشن ایریا ہے یہاں سے آپ کو سٹپ اپ کر کے آپ کو گھر کے اندر انٹر ہونا ہے تو جیسا کہ میں ابھی یہاں پر موجود ہوں اور آپ اس کے مین دور کی جو ہائٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بہت خوبصورت سلیک ڈیزائن اس کا یہ دور کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا دور لوک جس کو جو کہ ایمپورٹڈ ہے سیگنیچر کمپنی کا یہاں پر آپ کو دور لوک مل رہا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لوک کر کے آپ انٹر ہو جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت گھر کے اندر لابی کے اندر موجود ہے یہاں سے آپ کو لک ملے گی آپ کے پاورڈرون کی جس کو ٹوٹل جو ہے وہ بلیک لک کے اندر ڈیزائن کیا گیا ڈرک لوک آپ کو مل گئی ہے پیچھا آپ کو میرن مل رہا ہے ٹائل بھی اس کی ٹوٹل ہی بلیک کے اندر یہاں پر آپ کو مل رہی ہے یہ ہے اس کا لوکی آریا جہاں سے آپ کو انٹرس ملے گی آپ کے دورانگ روم پلس دائنگ روم یہ دروازہ جو ہے وہ بند ہے یہاں سے آپ کو ایک دو انٹرنس ملے گی ایک ہے آپ کو جو کہ گلاس ڈور کے ساتھ یہاں پر آپ کو گلاس اور وڈن ڈور سے انٹرنس مل گیا یہ ہے اس کا دائنگ روم دائنگ روم کے اندر ناظرین سب سے پہلے آپ وال وقت دیکھیں جو اس کی پروفائل جو اس کی یہاں پر وال ڈیزائن کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت سب سے پہلے یہ آپ کو جو وڈن ورک کے ساتھ ٹائل ورک کے ساتھ آپ کو گلاس ورک مل رہا ہے بہت ہی بڑا یہاں پر دائنگ روم کا سائز رکھا گیا ہے اور جو لک ہے وہ بہت ہی بہترین ہے بہت ایلیگنٹ ڈیزائن ہے جیسا کہ آپ اس کا شینڈلیر دیکھ سکتے ہیں وائٹ سپیس یہاں پر آپ کو سب سے پہلے مل رہی ہے اور اوپر جو اس کا سیلنگ ورک ہے وہ بہت ہی خوبصورت سامنے سے آپ اس کا جو میرر ورک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وال کے اوپر وڈن جو یہاں پر وینڈوز ہے وہ یہاں پر انسول کر کے دی یہ نیچر لائٹ آپ کو یہاں سے مل رہی ہے یہ ہے اس کا درائنگ روم درائنگ روم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی پرائیویسی میٹین رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دور مل رہا ہے جو کہ آپ کو گیرچ کے اندر سے انٹرنس دے گا یہ ہے اس کا ٹوٹل سائز جو کہ آپ کو درائنگ روم کا مل رہا ہے ڈبل سائیڈ کارن کا کیونکہ یہ بن رہا ہے تو یہاں پر آپ کو وینڈوز مل رہی ہے وینڈوز سے آپ کو باہر انڈر لان کا ویو بھی ملے گا یہ ٹوٹل اس کا سائز ہے ڈرائنگ روم کا یہاں سے آپ کو شینڈلیر مل رہا ہے بہت ہی خوبصورت ڈرائنگ روم کو بہت لگزری ڈیزائن گیا گیا ڈبل فینس یہاں پر آپ کو مل رہے ہیں اس کے فینس ہیں اور یہ آپ کا ٹوٹل سائز ہے ڈرائنگ روم کا نیچے آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں ایک ٹائل جو آپ کا سائز دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی ٹائلز یہاں پر انشال کی گئی ہیں اوپر سے ہیں بھی ریفلیکٹیو ٹائلز جس کی وجہ سے یہاں پر اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو رہا ہے لابی کے اندر واپس موجود ہیں تو یہاں سے آپ کو انٹرس ملے گی آپ کے گراؤنڈ فلور سے بیسمنٹ کی طرف اور فرس فلور کی طرف تو آپ نے فرس فلور کی طرف جانے کے لیے آپ سب سے پہلے جو ایک وال لک ہے پوری وہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر برک کے اندر یہاں پر آپ کو ٹوٹل لک رکھی گی بلیک کے اندر ٹوٹل لاؤنج ہے لیکٹ پر دیکھیں گے دو کیچن ہے دونوں چیزیں ہی بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہیں ٹوٹل لاؤنج کی طرف سے پہلے بات کرتے ہیں ٹوٹل لاؤنج کے اندر جو وال برک ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر فینسی لائٹ شوئے ہیں وہ بہت اچھی لک یہاں پر آپ کو دے رہی ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ونڈو مل رہی ہے جہاں سے آپ کو نیچر لائٹ ملے گی اور ایر فلو بھی آپ کو آتا رہے گا یہ جو اس کی پروفائل بال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے میڈیا وال ہے میڈیا وال کے اوپر آپ کو جو گلاس ورک مل رہے ہیں اور وڈن ورک ٹائل بہت مل رہے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ میں ایک لائن ہے جو کہ آپ کو گلاس کی ڈزائن کر کے دی گئی یہ میڈر کے اندر آپ کو مل رہی ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو ٹوٹل وڈن ورک مل رہے ہیں نیچے آپ کو ٹی وی کانزول بھی مل رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت یہاں پر آپ کو میڈیا وال ڈزائن کر کے دی گئی ہے ٹی وی لاؤنج کا سائز آپ کو دکھاؤں تو کچھ اس طرح کا آپ کو ٹی وی لاؤنج کا ٹوٹل سائز ملے گا سیلنگ ورک آپ نے دیکھی کہ سکوئرز کے اندر یہاں پر آپ کو سیلنگ ورک ڈزائن کر کے دیا گیا یہ ہے اس کا کچھن اس سے پہلے آپ کو لاؤنج کا خاصیت بتاؤں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے انٹرن سے لے کر ٹوٹل آپ کو جو سیلنگ ورک کے اندر ہے یہ ایک لائنگ کے اندر آپ کو چل رہے ہیں تل دی اینڈ آف دہ ہاؤس آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ تک یہاں پر آپ کو جو ہے سیلنگ ورک کے اندر لائٹس انسول کر کے دی گئی ہیں بہت خوبصورت لوگ یہ دے رہا ہے یہ ہے اس کا مین کچھن اوپن جو کہ رکھا گیا ہے ساتھ میں آپ کو ایک گریسی کچھن بھی ملے گا اس سے پہلے آپ اس کا مین کچھن دیکھ سکتے ہیں اس کچھن کے اندر آپ کو بہت خوبصورت سلیک ڈیزائنگ کر دی گئی ہے کوئی اوور کام نہیں کر کے دیا گیا سب سے پہلے آپ آپ لائنسز دیکھ سکتے ہیں اس کی امپورٹیٹ کمپنی فوٹائل کمپنی یہاں پر آپ کو جو ہے بیکنگ اوون اور مائکرو اوون مل رہا ہے ساتھ میں آپ کو سپیس جو ہے بہت اچھی اوٹیلائز کی گئی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاست فین اور جو ایک سٹوو ہے فوٹائل کمپنی کا ہی امپورٹیٹ یہاں پر انسول کر کے دیا گیا بلیک لک یہاں پر رکھی گئی یہ ٹوٹل کیبنٹس کے اندر اور آپ کو جو کاؤنٹر ٹوپ ہے وہ وائٹ کے اندر مل رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو ڈش واشنگ ایریا بھی یہاں پر موجود ہے یہ جیس کی کی بیٹس کی سپیس ہے کی بیٹس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو تین کی بیٹس کے اندر رکھی گئی ہے وہ اپن کر دکھا جاتا ہوں تو کافی صولیڈ اپلس کنسکشن کے اندر کام کر دیا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آپ کو گریسی کچن، درڈی کچن بھی مل رہا ہے تو یہاں پر آپ اس کی سپیس دیکھ سکتے ہیں اس کی کے بیٹس کے اندر رکھی گئی ہے اور اس کا کاونٹر ٹاپ جو ہے وہ بلایک کے اندر لکھ رکھی گئی ہے یعنی ٹوٹل اوپسٹ یہاں پر رکھا گیا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو کاونٹر ٹاپ مل رہا تھا اور آپ کو دڈی کچن کے اندر کاونٹر ٹاپ جو ہے وہ بلایک کے اندر ملے گا تو بہت اچھا یہاں پر اس کو لئے کر happily یہاں پر آپ اپنی جو ریفریجریٹر ہے وہ یہاں پر انسول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک انٹرز ملے گی آپ کے شف کے لیے آپ کے سرونٹ کے لیے جو کہ آپ اس کو باہر سے لیڈ کر سکتے ہیں آپ کے سائٹ پیسج سے تو یہ جیس کا سائٹ پیسج ہے جو کی شعوری واشنگ اریہ کے طرف لیڈ کرتا ہے یہ آپ کو ایک بہت ہی وائٹ سپیس مل رہی ہے آپ کے گھر کے ساتھ ہی چلتے ہیں اب اس کے باقی کے گھر کے اندر یہاں پر بیڈروم سائٹ یہ گئے ہیں بیڈروم آپ کو دکھاؤں گا تو ناظرین ان کے واشنوم بیڈروم کا سائز بہت ہی خاص رکھا گیا یہ ہے اس کی ایک واک آپ کے رائٹ سائٹ پر بھی بیڈروم ہے اور آپ کے لیٹ سائٹ پر بھی بیڈروم ہے ہم بیڈروم نمبر ون کے اندر آ چکے ہیں اور اس کا سائز بہت ہی بڑا رکھا گیا اور ساتھ میں آپ کو وینڈوز پینلز جو ہیں وہ مل رہے ہیں یعنی آپ کو نیچرل لائٹ یہاں سے ملتی رہے گی وینڈوز سے آپ کو ایر فلو بھی ملتا رہے گا جب آپ اسو کھولیں گے بہت ہی یہاں پر آپ کو روشن جو ہے گھر آپ کو سمجھ لیں بل رہا ہے سیلنگ بک آپ دیکھ سکتے ہیں تھری لائنس یہاں پر آپ کو ڈیزائن کر کے دی گئے ہیں تھری ورٹیکل لائنس کے اندر یہاں پر آپ کو اس کے اندر پروفائل لائٹنگ کر کے دی گئے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ وال کے اوپر بہت پینسل آئیز ہوئے ہیں یہاں پر انسول کر کے دی گئے ہیں جو کہ آپ اپنی سین سے اوپر آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کا ٹوٹل سائز آپ کے بیٹنوں کا نیچے ٹائل برک آپ نے دیکھا ہے ریفلیکٹیو ٹائل برک ہے ساتھ میں آپ کو یہاں پر وارڈرپس مل رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو وارڈرپس جو ہیں بلیک اندر دیزائن کر کے دی گئے ہیں ٹوٹل بلیک یہاں پر لک ہے آپ کو مل رہی ہے یہ وارڈرپس کے اندر اس کو میں اوپر بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی اچھا ملٹیل جو یہاں پر use کیا گیا ہے واؤ ناظرین یہ ہے اس کا واشروم اٹیج واشروم آپ دیکھ سکتے ہیں لک بہت ہی بہتری ہے جیسا کہ یہ بھی آپ کو اپنی سکرین سوپر نظر آ رہا ہوں میں آپ کو لائٹ آن کر کے یہ دیکھیں کیا ہی بات ہے آپ کو سب سے پہلے ایک جو لک مل رہی ہے ٹوٹل ڈارٹ لک جن کو ڈارٹ پلٹس پسند ہیں ان کے لئے یہاں پر آپ کو بہت ہی خوبصورت واشروم بنا کر دیا گیا یہ ہے اس کا وینٹی سیٹپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو لک ہے وہ بھی ٹوٹل وڈن لک یہاں پر آپ کو اتنے مل رہی ہے ہے یہ آپ کو وینٹی سیٹپ پورا آپ کو نظر آ رہا ہوا سامنے کلاس جو ہے وہ بھی آپ کو ایک ڈارٹ لک ہی مل رہی ہے یہاں پر لیشے دن سوال کر کے دی رہی ہے اور آپ کو ایک ران شاور جو ہے وہ مل رہا ہے یہ ہے اس کا کموڈ کموڈ بھی آپ کو اپنی پولو کمپنیز کا یہاں پر ٹوٹل سینٹری ورک جو ہے وہ اپنی پولو کا مل رہا ہے بہت اچھا واشنوم دیزائن کیا گیا بیٹروم نمبر ون کے اندر تھے ہم لوگ آپ چلتے ہیں بیٹروم نمبر 2 کے اندر اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلوں گا بیسمنٹ کے اندر بیسمنٹ کو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ناظرین یہ ہے اس کا بیٹروم نمبر 2 بیٹروم نمبر 2 کا سائز بھی ہے جو وہ بھی اس کی طرح ہی آپ کو جو بیٹروم نمبر 1 دکھایا تھا ویسا ہی سائز آپ کو مل وینڈو پینل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے ٹوٹل اس کا سائز بیٹروم نمبر 2 کا اوپر سے اس کا جو سیلنگ ورک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیچ واشنوم اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے یہاں سے آپ اس کو ہی واکنگ کلوزٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کی کلوزٹ ہیں وہ انہوں نے آپ کو دکھائیں وارڈوز اور ساتھ میں آپ کو ایک کموڈ ٹائل بک یہاں پر سیم کر کے دیا گیا واشنوم اندر آپ کو شاوہر ایریا ہے اور ساتھ میں آپ کو جو وینیٹی سیٹ اپ ہے اس کی لگ ثوڑی سیڈیفرنٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائٹ کلرز یوز کیے گئے ہیں میرے انسولڈ ہے میرے اندر بھی آپ کو لائٹ نظر آرہی ہوں گی یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہ لائٹ کی ویسے یہاں پر بہت ہی خوبصور لک آپ کو ملی ہے واشنوم کے اندر یہ تھا اس کا گراؤنڈ فور کا ٹور اب ہم جا رہے ہیں اس کے پیسمنٹ کے اندر پیسمنٹ بہت ہی خوبصورت ہے ابھی تو آپ گراؤنڈ فور کا ویو دیکھ رہے ہیں جو اس کی سیلنگ وقت ہے ناظرین کی بہت ہی انسپائرنگ ہے بہت اچھی یہاں پر آپ کو لکھ ملی ہے یہ ہے اس کے سٹیرز جو کہ فرس سلور اور بیسمنٹ کی طرف لیٹ کرتی ہیں تو چلتا ہوں بیسمنٹ کے اندر آپ کو جا کر بیسمنٹ کی لکھ تکھاتا ہوں جی ورز آ چکے ہیں اس کی بیسمنٹ کے اندر تو بیسمنٹ میں آتے ساتھ سب سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی پائیٹ سپیس ملے گی یہاں پر آپ اپنی سیٹنگ ایڈیا کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو روم سپیس مل رہی ہیں سب سے پہلے ہم اس کے فرنٹ والی جو یہ روم سپیس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر چلتے ہیں تو آپ کو ایک گلاس وڈن دور مل رہا ہے جس کو آپ اس کے اندر پر کلوز کر سکتے ہیں یہ سپیس جو ہے آپ کو بیسمنٹ کے لیے آپ کے روٹین ورک آؤٹ کے لیے آپ یہاں پر دیزائن کر کے دی گئی ہے آپ اس کو اپنے مطابق جو ہے وہ دیزائن منیج کر سکتے ہیں یہ اس کی لک ہے وال کی اس کو ٹوٹل برک لک ہے یہاں پر رکھی گئی ہے یہ ایسے ہی رہی ہے یہاں پر آپ کو لک دیکھنے کو مل رہی ہے میچے جو اس کی فلورنگ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میٹس کے لیے آپ اس کی فلورنگ کر کے دے دی گئی ہے اس کے ساتھ سٹیرز کے بھیگل ساتھ یہاں پر آپ کو اس سٹور سپیس ملے گی جو کہ آپ اس کو یہاں پر سٹور روم بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سنمانیاں پر بھی پڑا ہویا اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی ہی ہیوڈ سپیس یہاں پر اپنا سیٹنگ ایریا بنانا چاہتے ہیں ٹی وی لاؤنچ میں بنانا چاہتے ہیں گیس ٹوم بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے مرضی سے یہاں پر اس کو دیزائن کر سکتے ہیں یہ آپ اس کو پلائنگ روم بنا سکتے ہیں ناظرین یہ سپیس ہے بسیکلی پلائنگ کے ایریا کی طرف یہاں پر آپ اپنا پول رکھ سکتے ہیں سنوکر کھیل سکتے ہیں تو بہت اچھی سپیس یہاں پر آپ کو مل رہی ہے مین چیز جو کہ سب سے خوبصورت ہے اس گھر کے اندر وہ ہے اس کا تھیٹر روم سنیما روم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے ویڈیو کو سچارٹنگ میں دیکھا بہت ہی خوبصورت اس کو ڈیزائن کیا گیا اس کے ساتھ مویس کینسیلیشن اس کے اندر کی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر آتے ساتھ یہ آپ کو بہت ہی بہترین لوگ مل رہی ہے اور یہاں سے آپ کو یہ پروجیکٹر لگا کر دیا گیا جو کہ یہاں سے آپ کو ویو دے گا آپ کے موویز دیکھنا چاہتے ہیں نیٹ فلکس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ساؤنڈ سسٹم یہاں پر انسول کر دیا گیا تو یہ ہے اس کی ایک سپیس اپن سپیس یہاں پر رکھی گئی ہے یہاں سے آپ اس کو بلکل سپیرٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے واشنگ ایریا سائٹ سے نانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی اس کی انٹرنس آپ کو مل سکتی ہے کیونکہ آپ کو ڈبل انٹرنس اس گھر کے اندر مل رہی ہے بیسمنٹ یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز ہیں جو کہ آپ کو واشنگ ایریا کے طرف لیٹ کریں گے آپ کی گھر کی بیک سیٹ کی طرف اور یہ ہے اس کا ایک اور سپیس یہاں پر آپ سرونٹ کو آٹر بنا رہا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو جو بھی سپیس کی طرف منیج کرنا جاتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں سٹو روم بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر پاسیبل ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا بیسمنٹ کے اندر آپ کو تین لوم سپیس مل رہی ہے جس کو آپ اپنے مطابق منیج کر سکتے ہیں ایک تھییٹر روم ہے تو آپ کو سپیس مل رہی ہے آپ اس کو اپنے مطابق منیج کر سکتے ہیں گھر کی جو ڈیمانٹ ہے وہ ڈسکیپشن باکس میں منیجن کر دی گئی ہے آپ ابھی ڈسکیپشن باکس کو کھول کر اس کی ڈیمانٹ چیک کر سکتے ہیں ورنہ آپ ہمارے نیچے سکرین پر دیئے نمبر پر روید رابطہ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف اور آپ کو جا کر وہاں سے اس کے ویوز دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت فرس فلور بھی ڈیزائن کیا گیا جی ویورز فرس فلور کی طرف آ چکے ہیں اور فرس فلور پر آتے ساتھ جو سب سے پہلے چیز آپ کو ویلکم کرے گی وہ ہے اس کی سکائی لائیڈ سکائی لائیڈ پر آپ اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر کراس کے اندر جو ہے ڈیزائن کر کے دیا گیا ساتھ میں آپ کو جو وال لوک مل رہی ہے ٹوٹل بلیک کے اندر برک یہاں پر برک لوک یہاں پر رکھی گی جو کہ بہت اچھا ڈیزائن کنٹراسٹ کر رہی ہے آپ کے سٹیرز اور وال کے اندر آتے ساتھ آپ کو ایک بہت ہی وائٹ سپیس کے اندر لابی ملے گی جو کہ آپ کے باقی گھر کے ایریا کے اندر اٹیچ ہوتی ہے اس سائٹ پر ہے ناظرین اس کا ماسٹر بیڈروم سب سے پہلے ماسٹر بیڈروم دیکھتے ہیں یہ ہے اس کا ماسٹر بیڈروم ماسٹر بیڈروم کیوں ہے اس کی بہت وجوہات ہیں ایک تو اس کی سب سے پہلے آپ کو بالکنی اٹیچ ہوتی ہے ماسٹر بیڈروم کا آپ سائز دیکھیں بہت ہی بڑا سائز ڈبل آپ کو وینٹوز یہاں پر اٹیچ ہو رہی ہے آپ کو بالکنی مل رہی ہے اور ایک چیز جو کہ آپ کے یہاں پر مل رہی ہے وہ ہے اس کا واکنگ کلوزٹ یہ ہے چیز کا واکنگ کلوزٹ ابھی شاید آپ کو مزا نہ آیا ہو یہ آپ دیکھیں تو کیا ہی بات ہے ناظرین بہت ہی خوبصورت یہاں پر اس کی واکنگ کلوزٹ آپ کو مل رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس کے اندر اس کی ساری وارڈوز ہیں وہ ڈیزائن کی گئی ہیں آپ کو یہاں پر سنسل لائٹس ہیں وہ یہاں پر انسول کر کے دی گئی ہیں اٹیچ واشوں ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت آپ کو جگوزی مل رہی ہے اور یہ آپ اس کی ٹائل لکھیں کہ بہت ہی بڑی ٹائل یہ پورا ایک پیس ہے ناظرین یہاں سے نیچے دیکھ سکتے ہیں اینڈ تک آپ کو ایک پیس کے اندر جو ٹائل یہاں پر انسول کر کے دی گئی ہیں بہت ہی خوبصورت یہ اس کی جگوزی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنیٹ سنچری کمپنیز کے یہ جگوزی جو ہے انسول کی گئی ہے ساتھ میں آپ کو جس کا سینٹری ورک ہے وہ ٹوٹل آپ کو بلیک لک کے اندر مل رہا ہے جیسے کہ آپ اس کا کمور دیکھ سکتے ہیں کمورا آپ کو بلیک کے اندر مل رہا ہے آپ کو اس کا جو وینٹی سیٹپ ہے وہ بھی بلیک کے اندر ہی مل رہا ہے پچھے میرے وال آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو بہت ہی بڑے سائز کے اندر ایک دیکھ ساتھ میں اس کی لائٹنگ یابر لگا کر آپ کو دی گئی ہے یہ ہے اس کا شاور ایڈیا شاور ایڈیا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کی جگوزی کے اوپر بلکل جو ہے سکائلائٹ مل رہی ہے جو لوگ ڈرک لوگ کی شوقین ہے ان کو یہ واش روم بہت پسند آئے گا یہ ہے اس کا ماشر بیڈروم جو کہ اس کو بہت بڑا سائز دیا گیا اور ساتھ میں آپ کو یہاں پر ایک سٹنگ ایڈیا دیزائن کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ چیئرز رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کر سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا ٹیرس اس کی بالکنی یہاں پر آپ کو مل رہی ہے اس کی اپنی بیڈروم کی بالکنی جیسے کہ یہاں سے آپ کو میں ویوز دکھاؤں ہوں پرسند فور کے اندر تو جیسے کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کلین ویدر خوبصورت یہاں پر آپ کو نظاریں مل رہے ہیں بہت زیادہ بادی آ چکی یہ سامنے والے گھر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ریزیننٹس موجود ہیں ہم آ چکے ہیں اس کے فرس فلور کے ٹی وی لاؤنج کے اندر تو ٹی وی لاؤنج آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں اس کی جو وال پینٹ کی گئی ہے وہ بلکل سیم ہے گراؤنڈ فور پر جیسا کیا گیا تھا یہاں پر آپ کو ایک وینڈو مل رہی ہے ساتھ میں آپ کو میڈیا وال مل رہی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ایک الگ ہی آرٹ فرک ہے ناظرین جیسا کہ آپ اپنی سکین کیوں پر دیکھ سکتے ہیں نیچے سے آپ کو ایک ٹی وی کونزول مل رہا ہے آپ کو ایک ہیوز سائز کے اندر جو ہے میڈیا وال دیزائن کر کے دی گئی ہے ٹوٹل پینلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وڈن پینلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہاں پر آپ کو مل رہی ہے یہ ہے اس کا ٹوٹل سائز ٹی وی لاؤنڈ کا جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کے بلکل فرنٹ پر آپ کو ایک اوپن کیچن مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اوپن کیچن مل رہا ہے جس کو پراؤن اور وائٹ کے اندر ہی دیزائن کیا گیا پروفائل لائٹنگ آپ کو مل رہی ہے اس کو آن کرنے کے بعد ایک الگ ہی لوگ یہاں پر آپ کو ملتی ہے یہ ٹوٹل اس کی لوگ ہے آپ کے فرس طور کے کچن کی یہاں پر بھی آپ کو کیبنٹس مل رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائنسز یہاں پر بھی آپ انسول کر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈیش واشنگ ایڈیا مل رہا ہے سٹوو اور اگزاؤس ہوت جو ہے وہ فٹائل کمٹی ہیں یہاں پر آپ کو مل رہا ہے امپورٹیڈ ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے باقی کے دو بیڈروم سے اندر جو کہ یہاں سے آپ کو ایک باک مل رہی ہے یہ آپ کے ٹی وی نوج کے بلکل فرنٹ پر آپ کو ایک بیڈروم ملے گا یہ ہے اس کا فورت بیڈروم بیڈروم نمبر فور کے اندر ہم آ چکے ہیں اس کی ٹائل برگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کی گئی ہے یہاں پر آپ کو ایک گری شیڈو لک مل رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک وینڈو ملے گی جو کہ آپ کو نیچر لائٹ جاہر ہے ملے گی اور اس کے ساتھ یہ اس کا ٹوٹل ہے بیڈروم کا سائز اوپر سیلنگ بک آپ دیکھیں بہت ہی سیمپل یونیک سائز ہے اور آپ کو سیمپل بہت ہی ورٹیکل لائٹس کے اندر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لائٹنگ کر کے دی گئی ہے اور اوپر آپ کو جی ایسی فینس جو ہے وہ انسول کر کے دیئے گئے ہیں واکنگ کلوزر سے یہاں پر بھی آپ کو مل رہی ہیں آپ کو اس کے ساتھ واشروم ملے گا جلدی ہیلی سے آپ کو میں واشروم دکھا جاتا ہوں ویڈیو بہت لگی ہو رہی ہوگی یہ ہے اس کا کمون ایریا ساتھ میں آپ کو اس کا ٹائل بک جو ہے وہ ٹوٹل ڈارک کے اندر رکھا گیا نیشز یہاں پر بنا کر دی گئی ہیں آپ کو اور یہ ہے آپ کا وینیٹی سیٹ اپ وینیٹی سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ رکھ ہے پاکی ٹوٹل کوشنوں کے اندر آپ کو ڈارک روٹ رکھی گئی ہے یہ ہے اس کا میررر اوپر سے آپ کو سکائی لائٹ بھی ملے گی آپ کے شاور ایڈیا کے بالکل نیچے چلتے ہیں اس کا لاسٹ بیڈروم رہ گیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پاس ایک اور چیز ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی اس کا ایک بہت ہی بڑا ایڈوانٹیج آپ کو گھر کے اندر سے ایک تو اینڈریز ملے گی آپ کے روف ٹاپ کے لئے اور آپ کو شاور up یہاں پر بھی آپ دزائن کرنا اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر آپ سوٹنگ ایریا بنانا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ورنہ یہاں پر آپ خارنگ ایریا بھی دیزائن کر سکتے ہیں تو بہت بڑا ایڈوانٹیج یہاں پر آپ کو ملے گا آپ کی روف ٹاپ کی شاورت یہاں سے ملے گی یہ ہے اس کا لاسٹ بیڈروم اور اس کا صیلی بہت ہی بہترین ہے یہاں پر آپ اس کی نیچے سب سے پہلے ریفلیکشن دیکھیں جو ٹائلز پر آپ کو مل رہی ہیں اس کے اوپر جو سیلنگ ورک ہے وہ آپ ایک فار دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہے اس کی وارڈوپس کی لکھ اور یہ ہے اس کا واشنو ٹائل ورک جو فلورنگ کے پر کیا گیا وہ ہے یہاں پر لائٹ کے لگے اندر اور باقی جو ٹوٹل ٹائلز یہاں پر یوز کی گئی ہیں وہ ہے ڈاک لکھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے آپ کو سکائلائٹ بھی مل رہی ہے یہ ہے اس کا کموٹ جو کی اپولو کمپنی کا ہے اور ساتھ میں آپ کو شعور ایڈیا بھی مل رہا ہے اس کی بھی آپ کو بینٹی مل رہی ہے بلیک کے اندر میں آپ کو لائٹ آن کر کے دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کی میرر بال کے اندر جو آپ کو میرر لگا کر دیا گیا وہ بھی بہت خوبصورتی آپ کو لگ رہا ہوگا اپنی رائے کا اصحار کمنٹ کے اندر ضرور کیجئے گا آپ کو یہ گھر بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ جو ہے ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دی گئی ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں فیس بک پیج کو ضرور فولو کیجئے گا اسے کے ساتھ یا صرف فور کو دیجئے ازادت اللہ حافظ